عدد سے تو مروع و صفا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے یاسین سے تاہا سے مضمل سے نبا سے فریت سے انجیل سے قرآن پاک کی صدا سے ایک نور جو کبھی نکلا تھا غارِ ہیرہ سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے انکل جی ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے انکل جی ہمارے انکیس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کو دیکھیں انکل جی اب آپ نے مجھے پانچ ماہ کلمہ سنے اپنا عدور پاک کی شان تھوڑی سی سنا دیں اللہ تعالیٰ تو پیارے آقا کریم تو پھر تمام جہانوں کے لیے رحمت من کرائیں ہر عالم کے لیے پیارے آقا کریم رحمت من کر آئے ہیں بیٹا یہ سب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا انکل جی آپنا پہلے ہی میرے باق کر دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بیٹا پہلے بتا دیں ایک منٹ کے لیے تاکہ انہیں پتہ چلے لے آپ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں یہ انکل کہہ رہے ہیں کہ یہ نا بچے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اس پر تھوڑی سی نہ کوئی بات ان کو سنا دیں انکل جی ہم اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ پاک کیوں کیا دیکھ سکیں گے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ پاک کو دیکھیں اور انکل جی قرآن پاک میں موجود ہے ماشاءاللہ انکل جی اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک موجود نہیں ہے آپ دیکھیں ہم نے سمندر سے ہیرے نکلتے نہیں دیکھیں مگر مانتے ہیں کہ نکلتے ہیں مانتے ہیں کہ ہیرے ہیں آپ مانتے ہونا کہ ہیرے ہیں ہم نے سونے کی کان آج تک نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں کہ سونے کی کان ہے ہم نے یہ انکل جی آپ کو یہ ہوا لگ رہی ہے نا لیکن ہوا نظر نہیں آتی ہے صحیح اب انکل جی ہمیں خوشبو آتی ہے خوشبو ہمیں نظر نہیں آتی آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اور ہم نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں کہ ہیں مانتے ہیں کہ ہیں انکل جی ہم ان چیزوں کو ہم ان چیزوں کو عام لوگوں کے کہنے پر مانتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے کہنے پر مانتے ہیں جس خدا کی وجود کی گواہی جس خدا کی وجود کی گوائی سچوں کا سردار صدیقین کا بادشاہ امانتداروں کا سپہ سلار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ تسلیم کریں بے شک سبحان اللہ